نمشکر آدھا آپ سواگت آپ سبھی دوستوں کا زیادہ سٹائل میں اور آپ کو آج ہم پینٹ کیسے کاٹا اور کیسے بنایا تو دوستوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے یہ دیکھ تو لیا کہ یہ پوری پینٹ کس پرکار سے ہے اور آپ کو ڈیزائن دکھاتے ہیں سامنے آپ دیکھ لیجئے دو پلیٹے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے یہاں تلک دھائیں چتلک سلائی لگی ہوئی ہے اور یہ سامنے فلائی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کس پرکار اور بیک سائیڈ میں آپ دیکھیں بیک سائیڈ پر ڈاٹ ہے اور یہ والیت پاکٹ کا بس مو بنا ہوا ہے یہ پاکٹ نہیں ہے کھالے اس نے والیت بنا دی ہے بس ٹھیک تو دوستو ہم جو بھاشا بول لیں وہ ہمارے الہباد کی بھاشا ہے انڈیا الہباد میں تو آپ لوگ اگر نہیں سمجھ میں آ رہے تو پلیس کمنٹ سے میں لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو کاٹنا کیسے ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ پوری ناپ یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے اوپر سے پہلے بیلٹ کی ناپ لے لیں گے کتنا بیلٹ ہے اس کو لکھ لیں گے اس کے بعد پوری ناپ یہاں سے لے کے یہاں تلق ناپیں گے نمبر ایک اور نمبر دو پہ ہم کیا کریں گے اس کی جو فلائی ہے یعنی یہ جو لٹک ہے یہاں سے لے کے یہاں تلق ناپیں گے ٹھیک ہے یہ جہاں پہ یہ جوائنٹ ہے اس کے بعد ہم ناپیں گے یہ والی جو حصہ ہے جتنی یہ ناپ اس نے رکھی ہے ٹھیک ہے اتنا ہم کاپی پہ لکھتے جائیں گے اور یہ اس نے کتنا دباؤ رکھا ہے ہم اس کو یہاں سے ناپیں گے پلٹ کے یہ کتنا اس نے دباؤ رکھا ہے ایک پلیٹ میں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس پلیٹ کا حصہ جتنی یہ ناپ ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تلق جتنی ناپ ہے اس سے ہم یہ والے حصے کو دو حصہ جو ہے یہ ڈیل ڈیل انچ کا ہے تو ہم اس کو سائیڈ سے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے جب ہم یہاں سے اس کو پلیٹ پکڑیں گے تو وہ سائیڈ اسی میں ارجیشٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا ناپیں گے ہم ناپیں گے یہ پورا یہ یہاں جہاں پاس سے یہ بینا ڈاٹ کے یعنی یہاں پہ بینا سلائی ہے ایک حصہ ہم ناپ لیں گے یہاں سے یعنی یہاں سے ہم رکھیں گے پورے بیلٹ سے نو انچ پہ نو انچ پہ سے یہ کتنا آ رہا ہے ہم سامنا جو ہے ناپ لیں گے ٹھیک ہے ہم سامنا ناپ لیں گے اس کے بعد میں ہم پھر کیا کریں گے ہم سامنے کی جانگ جو ہے ناپیں گے جانگ جس کو جو ہم لوگ جو ہے لٹک کے نیچے سے ناپیں گے یہاں سے لے کے یہاں تلگ جانگ ناپیں گے پھر اس کے بعد میں ہم یہاں سے لے کے یہ مہوری ناپیں گے سامنے سامنے کی ٹھیک ہے چونکہ آپ دیکھئے بیک کا حصہ یہ بڑھ رہا ہے یہ دیکھئے کتنا بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے سائیڈ تو بیک کا حصہ یہ بڑھ رہا ہے اور سامنے کا چھوٹا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم سامنے کا ناپ لیں گے پھر یہاں پندرہ انچ پہ ہم گھٹنے کے ناپ پاس سامنے کا حصہ ناپ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہمارے سامنے کی ناپ اور یہ لٹک بھی جو ہے اسی پر سمجھ جو ہے ہم یہ لٹک ضرور ناپیں گے یہ کتنی ہے ہاں اور ایک چیز یہاں سے لے کے یہ سائیڈ یہاں سے لے کے یہاں تلک کتنی سائیڈ ہے چونکہ ہمارے پاس ناپ جو ہے وہ موجود ہے تو ہمیں سائیڈ ناپنا ضروری ہے اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تلک کی سائیڈ بھی یعنی یہ تو ہوگی ہماری جانگ کے سائیڈ کے نیچے کا ٹھیک ہے اور یہ ہوگی سائیڈ ہمارے جو ہے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ میں جائے گی ہے ٹھیک ہے سائیڈ تو ہم دونوں ہی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ ہندی میں اس کو گیدری بولتے ہیں گیدری اور یہ اس کو سائیڈ بولتے ہیں تو یہ ہماری لٹک کے طرف کی سائیڈ ہے اور یہ ہماری باہر کی طرف کی سائیڈ ہے تو یہ دونوں ناب ضروری ہے اس کے بعد میں ہم نشان لگائیں گے پہلے کیا یہاں سے لے کے نیچے تلقی نشان لگائیں گے اگر ہم جو بھی پیس کاٹیں گے نشان لگائیں گے پھر گھٹنے پہ نشان لگائیں گے پھر کتنے پہ ہم نے یہ جانگ جو ہے یہاں سے کتنے انچ پہ جانگ آئی تھی اور یا پھر اگر ہم وہاں پہ اس پرکار سے اگر نہیں ناب سکتے تو ہم یہ سائیڈ سے لیکن اسی پرکار سے لگے گی یہاں سے کتنی جانگ پہ یہ ہے تو یہاں سے ہم نشان لگائیں گے اور اس کے بعد میں یہ لٹک کا نشان لگا دیں گے اس پلیٹ کے بعد یہ نشان جب لگائیں گے نشان لگانے کے بعد میں ٹھیک ہے پھر ہم بائک کا حصہ کم سے کم جو ہے ہم ایک یعنی جو ہے ڈیرڑ انچے بڑھا لیں گے چونکہ یہ سامنا چھوٹا یعنی تھوڑا سا نیچے سے ایسے کر کے کٹا گیا ہے سامنا تھوڑا چھوٹا کٹا گیا ہے بائک تھوڑا بڑھا کے کٹا گیا ہے جب ہی ایک دم سیدھی آئے گی صحیح سیدھے دیکھ رہے ہوں گے آپ نہیں تو یہ جو ہے اور اوپر ہے یہ بیلٹ ایک دم سیدھا آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہم سامنا کٹ لیں گے تو اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے پھر ہم پیچھے کے طرف جائیں گے بائک سائٹ پہ دوستو سامنا ہم کٹ چکے تھے یعنی سامنا ہم نے جیسے مالیاں کٹ لیے تو اب ہمیں بائک کٹنے میں اتنی دکت نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے بائک کی اور اس کا جو نشان لگایا جاتا ہے جو حصہ زیادہ چوڑا ہوتا ہے اسے حساب سے بیچوں بیچ کا آئے گا مالیا کی یہ مہری ہماری یہ مہری چوڑی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مہری چوڑی ہے نا تو ہم یہاں سے مالیا کی یہاں سے لے کے ہم یہ یہاں تلک کا نشان لگائیں گے اور اسی پرکار سے پورے لمبائی تلک میں پورا یہیں سے کنارے سے نشان لگا لیں گے اس کے بعد ایک بیچ سنٹر کا نشان لگائیں گے مالیا کی سولہ انچی یہاں سے یہاں تلک آتا ہے نا تو ہم جو ساڑے ساترہ انچی یا اٹھارہ انچی پورا رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یعنی بیش سنٹر کا نشان لگا لیں گے اس کے بعد جو جو اسی ناپ ہے یعنی مثلا جان کی ناپ ہے تو ہم اسی بیش سنٹر سے آدھا ادھر آدھا ادھر ایسے لگائیں گے اسی پرکار سے بیش گٹنے سے آدھا ادھر آدھا ادھر لگائیں گے اسی پرکار سے اسی طریقے سے نیچے مہوری کو بھی ہم اسی نشان کی حساب سے آدھا ادھر مان لیے پندرہ ہے تو ساڑھے ساتھ ادھر ساڑھے ساتھ ادھر اس پرکار سے یہ کٹتی ہے پینٹ تو سامنا مال یہ ہم اسی پرکار سے کٹ لیا ہے اب ہم بیک کو بھی اسی پرکار سے کٹیں گے لیکن سامنے میں چونکہ پلیٹ تھی اور بیک میں آپ دیکھیں پلیٹ نہیں ہے تو اس میں پلیٹ بھی اگدم حلقی پڑ ہوئی ہے یعنی ایک انچے دباہ لیا ہوا ہے تو بیک کو ہم select اگدم کٹیں گے اور سامنے کو جب ہم کٹنے لگیں گے ہم یہ سائیڈ کو ضرور ملا لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے جوائنٹ سے یہ کافی یعنی جو ہے بیک جو ہے بڑی کٹی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ کٹی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو انچ کا فاصلہ ہے دو انچ زیادہ کٹی ہے تو ہم اسی پرکار سے بیک کو بھی ناپ لیں گے بیک بھی سیم ناپیں گے جیسے یہ پوری مہری ہے یہاں سے لے کے اور یہ جوائنٹ تلک اسی پرکار سے بیچ میں کٹنا بھی یہاں سے لے کے یہاں تلک اور اسی پرکار سے جانگ کو بھی یہاں سے لے کے اور یہ جوائنٹ تلک ہم بیک کو بھی ناپیں گے اور بیک کو ہم الگ اکدم کٹیں گے صرف ہمیں کیا کرنا ہے کٹنگ کرتے ہیں ہیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہ سائیڈ اپنے سامنے والے کے سائیڈ سے ملانا پڑے گا اور یہ والی اندر کی جو گدری ہے یہ بھی ہمیں سامنے والے کی سائٹ سے ملانا پڑے گا اس کے بعد میں پھر باقی کام آپ جو ہے یہ جو لٹک ہے یہ لٹک بھی آپ ناپ کے جتنی یہ ناپ ہے لٹک کی پوری ہے بیک سائٹ میں اگر آپ کے پاس ناپ ہے تب اور نہیں ہے تو پھر وہ آلی کٹنگ مجھے نہیں پتا اور کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ اس کو کیسے کٹیں جو کہ اس میں بڑی دکت ہے اس کو کٹنگ تو ہوئی جاتی ہے مشکل نہیں کوئی ہے لیکن جو ناپ موجود ہے اس کی ابھی بتا رہے ہیں وہ جب آپ کو چاہیے تب بتائیے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے اور ہم یہ والے جوائنٹ تلک کی ناپیں گے کتی جو ہے بیک کیا رہی ہے تو ہم کیا کریں گے جانگ کو ناپ کے اور اسی حساب سے لٹک کو یہاں سے بڑھائیں گے جتنی یہ سائٹ سے آئے گی یعنی جتنی اس میں ناپ ہے اتنے ہی ناپ ہم جو پیس کو کٹیں گے اس میں لگائیں گے نشان اور یہ جو والیٹ پاکٹ ہے ہمیں یہ جوائنٹ سے ناپنا کتنی دوری پہ ہے اور یہاں سے ہمیں ناپنا کتنے نیچے ہے ٹھیک ہے تو ہم اسی پرکار سے جتنا سائز ہے اتنا سائز ہم نشان لگا لیں گے اور اس کو ہم یہ بکرم ایک الگ سے کٹ کے ایک انچ کی اور اس پہ چپکا لیں گے بکرم دو پیس میں اس کو ایک اندر چلا جائے گا اور ایک اوپر چلا جائے گا لیکن بہت سے لوگ نیچے کپڑا بھی لگا دیتے ہیں اوپر ہی والے میں بکرم لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر ہے آپ جیسے اچھا سمجھے بنائیے اور یہ ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاٹ پہلے پڑ جائے گی پھر یہ والیٹ لگے گا اور ڈاٹ یہیں تلق ختم ہو جائے گی جس میں آپ جب والیٹ لگائیں تو یہ ڈاٹ نہیں دیکھے اس کے بعد یہ جب ساری چیزیں آپ جو ہے کٹنگ کر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائے وغیرہ یہ بکرم بعد میں ہی کٹیے گا جتنی جو ہے آپ کی بیک یہاں سے چونکہ یہ ڈیزائن موجود ہے اس کے بعد میں آپ جو ہے سامنے کا حصہ جتنا ہے آپ سامنے میں کٹیے گا ٹھیک ہے تو دوستو کٹنگ ہونے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کٹنگ کی تھی اور وہ بینہ افستر کے ہے ناب اور ہم نے کٹا یہ افستر والی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ہم نے سلائے لگائی ہے اور اوپر کا یہ جارجٹ ہے تو اس کو سمجھ لیجے کہ ہمیں بنانے میں دانتوں تلے پسینہ جس کو کہا ہوت ایک ہے یعنی دانتوں تلے جو ہے چنہ جب آنے والی بات ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں بیلٹ بھی ہم نے کس طرح پکی لب بنائی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے بنائے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے بکرم پہ پہلے اس کو بیلٹ کو چپکا لیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ بھی الگ الگ ہے اور اس کی جو سلائی ہم نے لگائی وہ جڑ میں لگائی ہے لب پہ نہیں لگائی تو اس کو بنانے میں ہمیں پورا سمجھ لیجئے کہ ایک دن لگ گیا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پلیٹ کس پرکار سے یہاں پلا کے ختم کر دی گئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے بنانا لیکن کوئی بھی مشکل سے بھی مشکل ہو وہ سب بن جاتی ہے ٹائم ضرور لگتا ہے جو چیزیں ہم لوگیں انسان نے بنائی وہ بنانے میں کوئی بھی مشکل نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت دکھ رہی ہے پینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے امید ہے کہ دوستو آپ کے سمجھ میں آگے ہوگا یہ ہے سامنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسطر میں بھی ہمیں پلیٹ ڈالنی پڑی یہ دیکھئے اسطر میں بھی پلیٹ ڈالنی پڑی بٹن ٹیک آپ دیکھئے ہم جو ہے ہم نے جو سیکھی تھی یعنی ہمیں جو تعلیم ملی تھی ہم نے سیکھا تھا شلوار جمپر بنانا لیکن پردیس میں کیا کیا بنانا پڑھ رہا ہے مجھے صرف کاریگری کے دم پہ ہم نے یہ سب چیزیں اپنے سے ہی کاٹنا اپنے سے ہی بنانا سیکھا ہے کسی نے بھی نہیں سمجھایا ہمیں اور ہمیں جتنا آتا ہے دوستو ہم اپنے حساب سے سمجھا دیتے ہیں اگر آپ سبھی لوگوں کو جو ہوشیار ہیں اگر مجھے میرے کٹنگ میں کچھ کمی آپ کو لگتی ہے پلیز آپ جو ہے چھما کریے بیک آپ کو دکھاتے ہیں بیک ہم نے کیسے بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر ہم وائٹ کلر کی چاگ مٹی لگا رہے تھے تو وہ دیکھ نہیں رہا تو ہم نے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فیروزی چاگ مٹی لگائی جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو دیکھ رہا ہوں گے دوستو یہ والیت ہے جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا یہاں سے نشان لگاتے ہیں اور پھر یہاں سے لگاتے ہیں پھر جتنا یہ ہے اتنا ہی یہ ہونا چاہیے اور اسی پرکار سے یہ سائز ہونا چاہیے تو آپ دیکھ رہا ہوں گے آپ کو اسی پرکار سے جو ناب ہم نے پہلے آپ کو سمجھائی کیسے کاٹیں گے کیسے کیا کریں گے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو امید ہے کہ دوستو یہ سلائی کرنے میں جو ہے بہت ہی مشکل تھی چونکہ گھیرہ پورا اس کا الگ الگ سلنا پڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جو ہے اس تر الگ سلنا پڑا اور اس کا گھیرہ الگ سلنا پڑا اوپر والے کا اور اس کے بعد میں ہم نے یہاں پاس ایک حالی لا کے ملا دیا لٹک سے ہم نے اس کو فسا دیا اور فلائی سے فسا دیا باقی یہ کمر پہ ہی فسا ہوا ہے باقی الگ ہے یہ اور جارجٹ والا کپڑا اسی پرکار سے بنانے میں آسانی ہوتی ہے تو امید ہے کہ دوستو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کا جو کپڑا ہے آپ کو دکھاتے ہیں شاید آپ کو لگے گا کہ شاید ہم ایسے ہی بولنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ کپڑا ہے ہمیں بہت ہی مصیبت ہوئی کٹنے میں بنانے میں آپ یہ دیکھ لیجئے یہ ہے کپڑا جو ہم نے کٹا تھا اور اس کا یہ جو باقی بج گیا تو وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ دوستو آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس طرح پرکار کی پینٹ کیسے کٹے گی اور کیسے سلی جائے گی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا جب آپ بنائیں گے تب ہی آپ کو پیسے ملیں گے آپ جو ہے نہیں بنائیں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے تو آپ پلیز آپ لوگ محنت کریں سیکھیں کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی سلائی کے کام میں اور آسانی سے سیکھ لیں گے آپ کے کپڑے بھی گن دینے ہوں گے جو ماں بہنیں ہماری دیکھ رہی ہوں گی وہ ان سے نیوے دینے کہ وہ پلیز آپ جو ہے جو چیزیں نہ سمجھ میں ہیں پلیز کمنٹس میں ضرور بتایا کریے اور لائک کرنا مت بھولا کریے امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز آپ دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور لائک کمنٹس اور شیئر کرنا مت بھولیے اور سبکرائب کرتے سمجھیں بہنیں ماں یا دوستو بھائی وغیرہ ہمارے جتنے بھی ہیں پلیز بل آئیکن کو ضرور دبایا کریے تو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے شکریہ دھنیواز جائے ہند